اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کا بڑے ناخر رکھنا آیا نماز قبول ہوگی یا نہیں تو یہ ہے کہ اسلام نے صفائی فر بڑا زور دیا صاف سترہ لباس صاف ہو جسم صاف ہو اور جو بہت زیادہ زیر ناف بال ہیں یا بگلوں کے بال ہیں یعنی جن بالوں کو اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے کٹنے کا ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ کٹنا چاہیے اور حکم یہ ہے کہ کم مز کم افتے میں ایک دفعہ اور زیادہ زیادہ چالیس دنوں کے اندر ہر صورت میں جو ہے وہ صفائی کرنی چاہیے اسی طرح ناخن کا بھی حکم ہے یہ ہے کہ عورت کے ہوں یا مرد کے ہوں ناخن کٹنے چاہیے یہ انسان کی زیندہ ہے اور اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ خوبصورت بنتا ہے اور سیت مند بنتا ہے لیکن ایک عورت اگر وہ بڑے بڑے ناخن رکھتی ہے اور ناخن رکھنا کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھیں اس میں جو ہے وہ مٹی وغیرہ نہ جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ نیچے جو ہے وہ پانی نہ پہنچے اور آپ کا وضو اور غوصلہ نہیں ہوگا لہذا بہتر ہے کہ آپ اس کی صفائی بھی کریں اور ناخنوں کو ہر صورت میں جو ہے وہ آپ کٹیں تاکہ آپ کا جسم بھی صاف ستھرا رہے اور آپ خود بھی سیت مند جو ہے وہ رہے لہذا آپ کوشش کریں کہ چالیس دن تک زیادہ زیادہ آپ نے ناخنوں کو کٹنا چاہیے